بسم اللہ الرحمن الرحیم سے پال کر کمائے تو اس فارمولا سے ہم تقریباً بارہ سے پندرہ ماہ میں جو ہائی فرض ہے جنہیں ہم کٹیاں یا بچڑیاں کہتے ہیں کہ بند کر سکتے ہیں اور نر وزن میں تین سو کلو سے زیادہ فارمولے سے وزن بڑھا سکتے ہیں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش آئے کے کائنڈلی سے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ہنٹی کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن مل سکے دو ماہ کے بعد بچے کو ماہ کے دودھ کی ضرورت ختم کر دی جاتی ہے جس سے ہمیں چار کلو دودھ کی اضافی آمدن بچے گی کاف سٹارٹر کا فارمولا جو ہم نے بنانا ہے اس میں دس کلو مکعی کا دلیا خوب پسی ہوئی مکعی پانچ کلو چوکر گندم پانچ کلو کھل بنولا پیس کر ڈالیں اگر جانور زیادہ سے زیادہ ہیں تو خرچہ کم کرنے کے لیے دس کلو مکعی پچیس کلو چوکر اور پچیس کلو میز گلوٹن ڈالیں اس کے بعد اب طریقہ استعمال اس کا ہم بتاتے ہیں نوزائدہ بچڑا یا بچڑی یہ ونڈا پدائش کے چار سے پانچ دن سے چھ ماہ تک ہر وقت اس کی کھرلی میں پانی کے برطن کے ساتھ اس کے سامنے چوبیس گھنٹے کھرلی میں موجود ہو تاکہ یہ اپنی مرچی سے کھا سکیں یہ ضرورت سے زیادہ نہیں کھائے گا اس بارے میں فکر ماند ہونے کی ضرورت نہیں ہے پہلے ہفتے سے کاف سٹرٹر کے ساتھ دو ماہ تک اس کو ماہ کے دو تھن دودھ بھی ساتھ دیں مطلب فل دودھ پیٹ بھر کر دیں دو ماہ کے بعد جب یہ روزانہ ایک کلو ونڈا کھانے لگ جائے اس کا مطلب ہے کہ اس کی اوجڑی مکمل ہو گئی ہے اب اس کو ماہ کے دودھ پلانے کی ضرورت نہیں اب کے کاف سٹرٹر اور چارے پر زندہ رہ کر دودھ کے بغیر ایک کلو روزانہ وزن کر سکتا ہے جس کی مارکیٹ میں قیمت ایک سو بیس رپے فی کلو ہے اگر نر ہے تو ورنہ دو سو رپے کلو روزانہ کیونکہ یہ بچڑی یا کٹی سوہ سال میں گبن ہو کر دو لاکی بھینس بن جاتی ہے عملی طور پر ثابت شدہ باق ہے دو ماہ کے بعد بچے کا دودھ بتدریج کم کرتے کرتے بند کر دیں صرف دودھ اتوانے کے لیے دودھ کے کچھ گھوٹ دیں اب اس کو کاف سٹرٹر ونڈا پر پالیں اور اس کے ساتھ خوشک لوسن یا روٹ گراس تھوڑا تھوڑا شروع کر دیں ایک سے دو کلو تک اگر یہ دستیاب نہ ہو تو سبز چارہ ایک کلو سے زیادہ مت ڈالیں جب ونڈا تین کلو روزانہ کھانا شروع کر دے خوشک لوسن اور روٹ گراس کا استعمال ونڈا کے ساتھ پچاس وسط تک استعمال کر سکتے ہیں مگر سبز چارہ دو کلو سے زیادہ مت ڈالیں ورنہ کروت کم ہو جائے گی چھ مہا کے بعد کاف سٹارٹر کا دوسرا فارمولا شروع کر دیں ونڈا کھانے سے نزائدہ بچڑے کی اوجلی دو ماہ میں بن جاتی ہے جو کہ عام روایتی طور پر صرف دودھ پر پرویرش سے پانچ ماہ میں بنتی ہے اور اگر بچے کو بھینس یا گائے کا آدھا دودھ بچے کو پلایا جائے تو بھی کاف سٹارٹر کے برابر وزن نہیں بڑھتا چھ مہا تک بچہ وزن اپنی مرضی سے جتنا مرضی ونڈا کھائے اس کے بعد دو کلو ونڈا روزانہ دیں تو اس طریقہ کو اگر ہم استعمال کرتے ہیں تو ہم اپنے فارم میں جو کٹڑے بچڑے کو صحیح وقت پر تیار کر سکتے ہیں اور منافع حاصل کر سکتے ہیں تو امید کرتے ہیں کہ تمام دوستوں کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی تو مزید اچھے اچھی ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہی ہے ہمارا چینل کیٹل کیئر اسے کے ساتھ اجازت دیجئے اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیار رکھئے شکریہ اللہ حافظ